پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا مادل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں جنرل سیکریٹری حسن مرتضی آصف رضا بیگ اور افنان بٹ کے ہمرا پر اس کانفرنس کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ چوبیس جنوری کو مک بھر کے ڈیویشنل اور ڈسٹرکٹ مقامات پر ٹرالی مارچ ہوگا کسان کمزور ہوگا تو بہتر معیشت کی طرف نہیں جا سکتے کسان کو خاد بیج نہیں مل رہے پیپلز پارٹی ہر طبقہ فکر کے ساتھ کھڑی ہے اوکارا کا کریکٹر ٹرالی مارچ بہت کامیاب رہا لانگ مارچ میں پیپلز پارٹی اور اس کے ہم خیال بھر پور شرکت کریں گے مختلف سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت لانگ مارچ نہیں کرتی عوامی مسائل حل کرتی ہے لانگ مارچ اپوزیشن کرتی ہے اس مکہ آئین ہے ہم ون یونٹ نہیں صدارتی نظام محض شوشہ ہے عمران خان نے جو وزیر آزم بن کر تیر چلائے ہیں صدر بن کر بھی وہی تیر چلائیں گے شاہ محمود قریشی نے بچگنا بات کی وہ لانگ مارچ کی بجائے عوام کے مسائل حل کریں انہوں نے کہا کہ عام اور بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جیت کے بہت روشن امکانات ہیں جمہوریت میں تصادم نہیں ہوتا لانگ مارچ کرنا جمہوری عمل ہے تصادم نہیں ہم کسی کو گالی دیتے ہیں نا دل آزاری حکومت کے پاس بہت نمبرز نہیں حکومتی ارکان میں بھی غم و غصے پایا جاتا ہے پاکستان پہلے ہے معیشت مضبوط ہوگی تو بہتر ہوگا ارکان قومی و صوبائی اسمبلی بھی تبدیلی چاہتے ہیں ایراجہ پرویز اشرف نے کہا کہ نون لیگ والوں کا موقف خوش آئند ہے وہ بھی تحریک ادم اعتماد لانا چاہتے ہیں جمہوری ذمہ داریاں اسمبلی کے اندر اور باہر پوری کی ہیں ہر وقت میدان عمل میں ہیں یہی ہماری سیاست ہے آصف زرداری اور ہمارا موقف رہا ہے کہ حکومت کو پورا وقت دینا چاہیے پکمرانوں نے پورے ملک میں بد اعتمادی پیدا کر دی ہے ملک میں سیاسی معاشی استحکام چاہتے ہیں ملک کی مشکلات میں اضافی ہو رہا ہے حکومت اپنے طور طریقے ٹھیک کرے غیر یقینی کی قیفیت میں میدان عمل میں نکلنے کے علاہی کوئی چارہ نہیں